ہمارا ریسہ بڑا ہے حسین والی ہے اتدا ہے اس لم یا ظلو لا یزال کے بابرکت و مقدس اسمِ گرامی سے کہ جو قریب اتنا کی شہرک سے بھی زیادہ قریب اور وسیع اتنا کہ اگر طائرِ تخیل اس کی رحمتوں کی وسطوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پڑا کر رہ جائے درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ناظرین پروگرام حسین والی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ملک عمران اور میں ہوں محمد زہر عباس سلامتی ہو حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کربل آئے مولا پر نظریں جمعی بیٹھی ہیں اور سلامتی ہو حسین والوں کی ان کانوں پر جو ذکرِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد علیہ السلام سننے کے منتظر ہیں اور سلامتی ہی سلامتی ہے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام جنابی صاحب الحجد اجلاللہ فرج و شریف کی جانت کام زنے ناظرین محترم پرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایام فاطمیاں چل رہا ہے حسین والے نے آپ کے لئے خصوصی نشریات کا احتمام کیا ہے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس زمن میں آپ سے دو ایپسوڑز آپ دیکھ چکے ہیں آج اس سلسلے کے آتیسار پرام نشر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آج اس پینل نے سٹوڈیو میں ہمیں شرف بخش ہے تعرف کرا رہے ہیں ملک امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور و معروف اسلامی سکولر خانم ریدہ بطول خوش آمدید بی بی اسلام علیکم جی بہت شکریہ سے تینکی سمجھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام بادرہ و لی پنڈی کی اُبھرتے ہوئے نوہ خان منطور پرام حالی خصوصی دعوت پر رجامت خاتمیاں کے زمن میں ہمیں دعوت دی ملک شجعہ ابباد السلام علیکم و علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں خریف سے الحمدللہ اور میں بہت شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کے اور حسین والے کے اس پلیٹ فارم کر کے مجھے موقع دیا اپنی آواز کو اس پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں پیش کرنے کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ ماشاءاللہ بہت اچھے کلام پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سوچا کہ اس دفعہ آپ کو ذہمت دیتے ہیں اور آپ سے محضوظ ہوتے ہیں تاکہ آپ کی ہدایت ٹی وی حسین والے کی پلیٹ فارم سے دنیا بھر کے سامین آپ کو محضوظ ہوتے ہیں ہم پرورام کا بقید آغاز کرتے ہوں اور جہاں سے سلسلہ یہ ٹوٹا تھا جناب سیدہ کی بارے میں گفتگو ناب خانو لیدہ وطول صاحبہ سے ہو رہی تھی لاسٹ قویسٹن تھا لیکن وقت جو ہے وہ محدود تھا اس وجہ سے تفسیر ہے گفتگو آپ سے نہیں ہو سکیں میں وہی سے اس سلسلے کو جڑوں گا کہ جناب سیدہ ظاہرہ سلام علیہ شافی محشر ہیں آپ سوال کیا تھا کہ کیا سب کی شفاعت کریں گی آپ کا جواب تھا کہ بلکل سب کی شفاعت کریں گی میرا سوال آپ سے اتنا ہے کہ کچھ گناہ محشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے کئی سواب زیادہ ہوں گے کچھ گناہ زیادہ ہوں گے کچھ گناہ کبیرہ ہیں کچھ صغیرہ ہیں آیا کہ سب کی ہی وہ مقشش فرمائیں گی سب سے پہلے تو ہدایت ٹی وی اور حسین والوں کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں آپ کے مشکور ہیں آپ مسلسل ماشاءاللہ فید ماتے رہی ہیں بہت شکریہ سلامت رہے وقت کے امام اس کو اپنی معرفت کے طور پر ہماری قلب کا نور بنائے انشاءاللہ اور شکریہ امام حسین ابن علی کا کہ انہوں نے اپنے نام جیسے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے موقع دیا اور میں حاضر ہوں بہت ہی خوبصورت سوال تھا آپ کا ہماری یوتھ کا اور ویورز کے ذہن میں اور خود میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ جب انسان خطا کا پتلا ہے تو گناہ بھی ہیں اور جب گناہ ہیں تو در بھی ہیں کہ وہ ہستیاں جو اتنی بازمت اتنی معتبر اتنی خدا کے قریب برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کا شمار انسان کر نہیں سکتا اور انسان کی لفاظوں میں اور لفظوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی حمد بیان کر سکیں یا ان کی تعریف ہو سکے لیکن جہاں تک سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے لقب کے بارے میں اور نام کا ہے کہ شافع روز جزا تو شفاعت شافع کا مطلب ہے شفاعت کرنے والی ہستی جزا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ایسا مقام ہے یہاں پر اپنی یوتھ کیلئے پوائنٹ واضح کرتی چلوں شفاعت کی جزا مطلب شفاعت بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی دو الگ چیزیں ہیں شفاعت کا تعلق برزک کے سفر سے نہیں ہے جزا کا تعلق بھی برزک کے سفر سے نہیں ہے ذہن میں یہ سوال ابرتا ہے کہ کیا ہر گناہگار محب زہرہ کو شفاعت زہرہ نصیب ہوگی یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ بالکل ہوگی اور ضرور ہوگی کیونکہ جب شفاعت منصوب ہے روز قیامت سے کہ جب انسان جہنم اور جنت کے دہانے پر کھڑا ہوگا تو کچھ لوگ ہوں گے محبت علیم مبتلا کچھ ہوں گے اپنے اپنے رہبر سے منصوب کچھ کسی مذہب سے کچھ کسی مذہب سے تو اس وقت رب اپنے وعدے کو پورا کرے گا سبحان اللہ اب وہ وعدہ کیسا ہے بہت خوبصورت بیان ہے بہار الانوار کا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو جب رب نے تخلیق کیا بنایا تو رب نے زہرہ سے کہا کہ اے زہرہ اے بیوی اے فاطر السماوات کی ملکہ ہم آپ سے میں مفہوم بیان کروں گی اللہ نے کتنا خوبصورت کلام کیا ہوگا کہ زہرہ بتائیے اللہ اکبر رب جس سے مرضی پوچھے اس کو فاطمہ کہتے ہیں رب جس سے پوچھے کہ اے فاطمہ بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے اور سیدہ اگر اس مقام پہ یہ کہہ دیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جنت میں تب تک داخل نہ ہوں جب تک کہ میرا محب داخل نہ ہوں اللہ اکبر تو رب ذل جلال کیا کہتا ہے کہ زہرہ روز محشر روز جزا روز شفاعت میں آپ کو یہ حق دوں گا کہ آپ اپنے محب گناہگار روایت ہے بہار الانوار میں کہ اپنے گناہگار محب کو جہنم کے دہانے سے ہٹا کر جنت میں داخل کرتے ہیں تب ہی تو کہا جاتا ہے محبت علی کتنی پاورفل ہے آپ کے کل میں چاہے گناہ ہیں لیکن ذات امیر المومنین ذات فاطمہ تزارہ کے دامن کچھ تھامے رکھی حدیث قدسی کو کامل کرتی چلوں کہا کہ جب روز جزا کا سماہ ہوگا یہاں پہ میں جی پلیز آپ نے برزخ میں یہ مطلب شفاعت کا سلسلہ نہیں ہے بلکل نہیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا برزخ کیا تیاری کیا آپ خود ہمیں کر کے پانے جانے گا یہ تھوڑا سا بتا دیئے میں اگر اپنا ایک ایکسپیرینس بیان کروں یہ ٹوپک سے تھوڑا سا ہٹ جائے گا نہیں نہیں بہت اچھا ٹوپک ہے میں اپنا ایکسپیرینس بھی بیان کروں گی مجھے بہت سارے میرے اصادسہ تھے تو انہوں نے کہا کہ برزخ کا سفر پڑھیں اس ٹائم ایک بک آئی تھی برزخ کا سفر انسان ڈر جاتا ہے جہنم جنت اس کے کونسپٹ سے ہی میں نے اس جب بک کو کھولا برزخ کا آپ نے پوچھا کہ برزخ میں کون ہوگا وہ فقط اور فقط انسان اور خدا کا معاملہ ہے نہ آہل البیت نظر آئیں گے تاریخ بھری پڑی ہے آپ دیکھئے برزخ کا سفر انسان اور خدا کا معاملہ ہے جب میں نے اس بک کو کھولا تو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان ایک وقت کی نماز چھوڑ دے کہا تو برزخ کے سفر میں اب ویوپرز ڈر نہ جائیں انسان میں ایک تھوڑا سا حقیقت ہے میں اپنا ایک تجربہ بیان کر رہی ہوں کہ میں جب اس بک کو ریٹ کر رہی تھی تو ایسا جوان نسل میں کیا اس کو سوچ رہی تھی اس کیلئے بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر انسان ایک وقت کی نماز چھوڑ دے ایک سمپل چیز انہوں نے بیان کی تو وہاں پر ایک راؤنڈ میں ایک آگ کا ایک سرکل چل رہا ہوگا اور اس پر انسان کو لٹکایا جائے اور معلوم ہے کہ برزخ کا ایک دن یہاں کی تین سو پینسٹھ دن کے مطابق ہے اور وہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے اور کہا کہ اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سرکل سے اس کو نجات مل جائے گی اور اگر اسے نماز نہیں پڑی تو اسی سرکل پر اسے دوبارہ لٹکا کر دوبارہ سے اس کو چکر دیا جائے اب یہ برزخ کا سفر جب میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں تو محبہ علی ہوں کنیزان زہرہ ہوں یہ ممکن نہیں ہے ایک وقت کی نماز تو یہ سوال میں نے سب اپنے علامت ابتبائی میرے استاد ان سے میں نے کیا تو انہوں نے کہا بیٹا برزخ کے سفر میں کوئی شفاعت زہرہ نہیں ہے کوئی شفاعت اہل بیت نہیں ہے وہ انسان اور خدا کا معاملہ ہے آپ کی نماز آپ کا روزہ حقوق العباد حقوق اللہ اور میں کہتی ہوں کہ شاید حقوق عباد ماف ہو جائیں حقوق اللہ ماف ہو جائیں حقوق عباد ماف نہیں ہوں گے آپ کا بد کلامی میں کہتی ہوں اپنی یوت کو اپنی ویورز کو کہوں گی کہ ایک دفعہ برزخ کا سفر ضرور پڑھیں اگر انسان ہدایت چاہتا ہے ایک دفعہ پڑھیں حقیقت کیا ہے زندگی کی اب شافر روزہ جزا بی بی کہا اور خوبصورت منظر کیا ہے اس برزخ کی سفر کی کہ جب انسان اور ایک محبِ علی اس برزخ کے سفر کو کامل کر لے گا تو ایک روشنی اس کو نظر آئے گی مطبع اپنے آپ کو ہلکہ کر لے گا اس کا پلڑا ہلکہ ہو جائے گا گناہ سزا جو بھی ہے جل بھن کے نا فرائی ہو کے جب وہ آ جائے گا سامنے تب سے شفاعتِ زہرہ شروع ہوگی وہ پلے سرات پہ سے گزرنا انسان کا کمال ہے انسان نے گزرنا ہے پلے سرات کے بعد ایک مقام آتا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں ہمارا نامہِ آمال ہوگا اب وہ نامہِ آمال کی ہونے کے باوجود میں فرائی ہو چکی ہوں میں جل بھن چکی ہوں اب مجھے جہنم کے دہانے پہ کھڑا کیا جا رہا ہے اس مقام پر اگر میرے دل میں محبتِ زہرہ ہے تو مجھے جہنم سے جدا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں شافِ روزِ جزا بھی بھی بہت شکریہ معذرت چاہتی ہوں تھوڑا لمبا ہوگا سلامت رہے ہیں میں بلکہ اس سے پہلے کہ میں جناب اپنے منقبت خان کی جانے بڑھوں میں آیا بتاتا چلوں کہ ہمارے انتہائی محترم ملک عمران صاحب کے فرزند ہیں شجاہ عباس ماشاء اللہ اُبھرتے ہوئے منقبت خان آج ان کی عباس محضوز ہوتے ہیں شجاہ آپ کی طرف پر سنائیے بسم نیمتی جی بہت شکریہ بی بی سید ہے کہ شان میں ایک منقبت پیش کروں گا سور قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کو مختار عمر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں شام کو جس کی اثر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے قدر جس کو صدا قضا نے کہا سیدہ جس کو مرتضا نے کہا اپنی ماں جس کو مصطفی نے کہا کنز مغفی جسے خدا نے کہا جس کی چوکھٹ پہ کعب جھکتا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کی چادر کو آسمان کہیے اپنے بچوں کا سائے بان کہیے اس کو الحمد کا نشان کہیے ہشر کی دھوپ میں اماں کہیے کل ایماں کا جو مسلح ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ملک کی مبارک لائک ہیں آپ اولاد تو ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے لیکن اولاد کی تربیت ایک اہم فریض ہے ماشاءاللہ ملک صاحب بے شک صدقہ جاری ہے اس طرح آپ تربیت کریں آپ کے سامنے کیسا محسوس کریں ملک صاحب الحمدللہ ہماری پہنسیت اہل بیعت کے فالوورز ان کے چاہنے والے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا یہ جو ورثہ ہے اس کو ہم بہت ہی امانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ اپنے نسلوں میں ٹرانسفر کریں تو ادنا سی کاوش ہے پر بردگار عالم اور اہل بیعت اتھار اس کاوش کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ نسل در نسل ایسی بڑھتا رہا ہے بڑھتے ہیں ردہ بطول صاحبہ کی طرف اور اسی گفتوب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بی بی ہم بات کر رہے تھے ال کا بات ہے بی بی فاطمہ کے حوالے سے تو بی بی کا ایک بہت مشہور لقب ہے امہ ابیہ تو یہ امہ ابیہ یعنی باپ کی بھی ماں اس کو دیفائن کیجئے گا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور اس کا کیا مطلب کیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت القبات میں سے ایک لقب امہ ابیہ جیسے آپ نے کہا کہ باپ کی والدہ اور ایک ایسا مقام جو کسی خاتون کو حاصل نہیں ہوا جناب مریم کو اگر کوئی مقام ملا تو وہ عیسیٰ ابن مریم جناب عیسیٰ کی ماں بنی اور ایک نبی کی ماں ہے اب یہاں پر جناب زہرہ دختر ہیں لیکن خدا کا رمض وہی بات ہے میں پہلے دن سے کہتی ہوں سیدہ کے ہر نام کی اندر ایک راز چھپا ہے امہ ابیہ اب یہ لقب کب ملا اور کیوں ملا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس در زہرہ پر جا کر درود و سلام ارز کرتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں بھرے مجمع میں اگر جناب زہرہ کو دیکھ لیتے ہیں بچپنے میں تو کہا کہ اپنے مقام کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام تو کہا یہ فقط میری بیٹی نہیں میری مشاور ہیں جس سے نبوت مشورہ لے اسے فاطمہ کہتے ہیں جس سے نبوت سہارہ لے اسے فاطمہ کہتے ہیں کہ جو رسول خدا کی ہر قدم پر سہارہ بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں جو نبوت کو تانوں سے بچائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں اور وہ دور جاہلیت کے جس میں رسول کے وجود کو لوگوں نے بڑا چھکانا چاہا کبھی جادوگر کہا ناؤزباللہ کبھی تانے دیے کبھی بے اولادی کے کبھی کچھ اس مقام میں رب اگر کسی کو امی ابیہہ بنا کر بھیج دے ہو بیٹی اللہ بکتہ لیکن باپ کی ماں اکثر ہم کہتے ہیں بچے یہ تو ہماری بھی ماں ہیں مزاق میں ہم بچے جب آئیکیو لیول بہت اپ ہوتا ہے جب ان کا ماشاءاللہ بہت فتین ذہین ہوتا ہے تو یہ تو میرا بھی باپ نکلا اس طرح سے لیکن رب کہاوتن ہے یہ لیکن رب کیا کہہ رہا ہے زہرہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں ماں کا کیا رتبہ ہوتا ہے جو سکھاتی ہے جو بتاتی ہے جو تربیت دیتی ہے اور جو نبوت کی بھی تربیت کرے اس کو فاطمہ کہتا ہے رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے زہرہ کو اس اس مقام پر دیکھا ہے جس پر میری عقل یہ تصور نہیں کر سکتی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ کیا اس مقام پر بھی ہو سکتی ہیں رب کی وجود اور رب کی بارکنا جب جاتی ہیں تو کہا کوئی خاتون ایسی نہیں تاریخ میں کہ جب محراب عبادت میں آئے تو نور ساتر ہون کے وجود سے انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے لیکن زہرہ کا وجود عجیب نور رکھتا ہے محراب عبادت میں ہے تو نور ساتر ہوتا ہے مدینہ کی گلیاں روشن ہو جاتی ہیں تو کہا وجود فاطمہ تزہرہ کو ایک توم میں ابھی ہاں پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی حدیتا اتنا خوبصورت فرمان کہ کہا میری بیٹی فاطمہ بقیت النبوہ ہے بقیت النبوہ بقیت اللہ جیسے اللہ کی حجت کہا بقیت النبوہ کی ایسی نبووت اور رسالت کی پاسدار بھی بھی جس کے بارے میں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ مرد ہوتی تو وہ نبی ہوتی نبووت کا درجہ رب انہیں دیتا ہے بہت بڑی بات ہے زیزان مہترم ہم اس کو شاید لفاظی میں گزار دیتے ہیں لیکن کاش ہم اس پر تصور کریں کہ جو ہستی نبووت کا سہارا بنی ہے جو ہستی ولایت کا سہارا بنی ہے کیا وہ بی بی ہمارے لئے کچھ نہیں لمائے فکر ہے وہ ہمارے لئے کچھ نہیں کہ اگر ہم انہیں اپنا رول موڈل کہتے ہیں تو زہرا کہاں نظر آتی ہے ہماری زندگیوں میں بی بی کہاں نظر آ رہی ہے ہماری عبادتوں میں اور میں اپنے ناظرین کے لئے لوگ اکثر پوچھتے ہیں مشکلات کے حل کے لئے تو میں اپنی اعضاء خاتون رسپونسبلیٹی سمجھتی ہوں بھی بیان کروں کہ جب آیام فاطمیہ تیرہ جمادی الاول سے غالباً جب شروع ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت ورد ہے کہ جو وہ اپنی اپنی جانماز کا زینت بنائیں اس کو ہو سکے تو کہا کہ جب نمازِ عشاء پڑھ لیں تو نمازِ عشاء کے بعد دو رکعت نماز سیدہ کو ہدیہ کریں اور آنکھوں کو بند کر کے یا زہرا عدرکنی یہ ایک ایسا رمز ہے کہ جو جنابِ قاسمِ سلمانی کو شفاعتِ زہرا دنیا میں ہی نصیب کروا گیا یہ ایسا پاسورڈ ہے خدا اس پر موقع دے کہ ہم گفتگو کریں یا زہرا عدرکنی اور جو خواتین مجھے سن رہی ہیں انشاءاللہ کہ وہ اپنی زندگیوں میں تبدیل ہی دیکھیں گی صدقہِ جاریہ ہے انشاءاللہ اور اس کو ہو سکے تو ایامِ فاطمیہ میں اپنے قلوب کی زینت بنائے ایک تسبیح جنابِ زہرا کی یا زہرا عدرکنی ماشاءاللہ خانم بہتی مفصل آپ نے بیان کیا خدا ورن مطال ہمیں سیرتِ جنابِ سیدہ پرلامل پیرا ہونے کی توفیق اطافر میں پرام میں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاہ عباس بہت ہی خوبصورت منقبت خانم بلکہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے پرام کا جو تھیم ترانہ ہے جو آپ حسین والے سنتے ہیں اس کے بھی ماشاءاللہ انہوں نہیں پڑھا ہے اور ہمارے پرام میں جو آپ بھی بیک گاؤن پر سن رہے ہیں تو میں چاہوں گا شجاہ عباس کہ آپ لائب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ریکارڈنگ میں تو ہم سنتے رہتے ہیں آپ لائب ہمیں ہمارے ہی قرآن کا جو ہم ہے وہ سنائیے جی بہت شکریہ ہمارے سبڑا ہے حسین والے ہیں ہمارے سبڑا ہے حسین والے ہیں ہمارے قبر میں چاروں ہمارے قبر میں چاروں طرف اجالے ہیں حسین والے ہیں حسین والے ہیں ہمارا ریشتہ بڑا ہے حسین والے ہیں ہمیں حسین کا لنگرگی پالتا ہے حضور ہمیں حسین کا لنگرگی پالتا ہے حضور ہمیں حسین کا لنگرگی پالتا ہے حضور سبیل کہتے ہیں کوسر سبیل کہتے ہیں کوسر کے یہ پیالے ہیں حسین والے ہیں ہمارا ریشتہ بڑا ہے حسین والے ہیں حسین والے ہیں علی کے بابا کی عظمت میں کیا بتاؤں تجھے علی کے بابا کی عظمت میں کیا بتاؤں تجھے یہ وہ ہے جس نے ولی اور رسول پالے ہیں یہ وہ ہے جس نے ولی اور رسول پالے ہیں حسین والے ہیں حسین والے ہیں غمہ حسین کے یہ عشق کیا رہے کیسے کہوں غمِ حسین کے یہ عشق کیا ہے کیسے کہوں غمِ حسین کے یہ عشق کیا ہے کیسے کہوں رومال میں میری بی بی رومال میں میری بی بی نے جو سنبھالے ہیں حسین والے ہیں ہمارا رشتہ بڑا ہے حسین والے ہیں مقتب پیش کرنے جاروں بطول کہتی ہے غرمات میں کو میرا سلام آہ 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 بطول کہتی ہے غرمات میں کو میرا سلام بطول کہتی ہے غرمات میں کو میرا سلام ہے گرد والوں میں جن کے ہے گرد والوں میں جن کے لباس کالے ہیں حسین والے ہیں حسین والے ہیں بر محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد بہت خوب سلامت رہیے بہت خوبصورت کلام جناب صلی اللہ فخرہ بطول کا پروزگار کو بھی سلامت رکھیں آپ کو بھی ماشاءاللہ آپ کی زمان میں اور تاثیر دے مدت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کرتے ہیں پرام کا وقت چونکہ برکو مخصر رہ گئے میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ مسلسل ہمارے ساتھ پرام میں جڑی ہوئی ہیں خداوند مطال آپ کی توفیقات خیر میں ازاق ہوں میں آپ کا بہت مشکور آپ کا بہت شکریہ آپ پرام میں تشریف کا ہے ان اشعار کے ساتھ اپنے پرام کا اختتام کر رہا ہوں کہ فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے اور باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہی ٹیم حسین والی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ریسہ بڑا ہے حسین والی ہے ہمارا ریسہ بڑا ہے حسین والی ہے حسین والی ہے